موسیقی کونس اور فریلانسنگ ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن یہ وہ ڈس اڈوانٹیجز ہیں جو رینڈم سیلیکٹیف فریلانسرز فیلز کرتے ہیں اپنے کریئر میں جس کی وجہ میں آپ کو جیسے بتا چکا ہوں کہ ان کی اپنے ایسپیکٹ سے ان کے اپنے اینڈ پہ مس مینجمنٹ ہوتی ہے ایک اور کون ہے جس کو ہم اب ڈسکس کریں گے یعنی کہ فریلانسنگ کا کام کچھ فریلانسرز سمجھتے ہیں کہ ان کے لیے وہ ڈریم جاب نہیں ہے ان کے لیے وہ جنت نہیں ہے جس کا انہوں نے سوچا تھا یا کسی نے ان کو اس جنت کے بارے میں خواب دکھائی تھے ایسا کیوں ہے؟ سٹیٹسٹکلی پہلے ذرا دیکھ لیتے ہیں کہ یہ بلوگ کیا کہتا ہے یہ کہتا ہے ان کلائنٹ کو تلاش کرنے میں ناکام رہتے ہیں جو ان کو اچھے پیسے دیں کیوں ہوتا ہے؟ اس کی ڈسکشن ابھی ہم کرتے ہیں پھر جناب آگے بات ہوتی ہے سولہ فیصد جو ہیں فریلانسرز وہ کہتے ہیں کہ جناب فریلانسنگ ایز اوور کراوڈڈ بائی وومن ان کا خیال یہ ہے کہ لوگ پریفر کرتے ہیں فیمل جنڈر کو اچھا یہ تو خیر ان لوگوں کی اپنی پریفرنس ہے پھر ایڈ سین ٹائم سست یہ سٹیٹسٹکلی نمبر سامنے آ رہا ہے تو یہ خواتین اور جو ہمارے لیڈیز ہیں جو کہ ہماری پاپولیشن کا انچاس فیصد ہیں ان کے لیے تو بہت اچھی بات ہے پھر ایک فیصد بہت ہارڈ فیل کرتے ہیں گھر سے کام کرنے کے لیے یعنی کہ اگر اس سٹیٹس کو سمجھا جائے ویسے تو یہ ایک فیصد ہے اس کو اتنیا مائنی دینے کی ضرورت نہیں ہے بٹ اگر دیکھا جائے تو آپ گھر بے کام کرتے ہیں تو صبح صبح والدہ اٹھاتی ہیں کہ جا بیٹا جا کے دھائیں انڈے لے کے آ اگر آپ صبح کام پہ نکل جائیں جوب پہ نکل جائیں تب تو ظاہر ہے کوئی نہیں آپ کو ان گھر والے گریلو کاموں پہ لگائے گا تو ان کو ایک فیصد کو یہ تکلیف ہے کہ ہیلڈی لائف بیلنس نہیں ہو سکتا بس چوبیس گھنٹے گھر پہ ہی کام کرتے رو اور پھر گھر کی مرگی دال برابر ویسے اس کا وکٹم میں بھی کچھ عرصے تک جب میرے رشتہ دار کہتے تھے کہ اس کا تو اپنا کام ہے یہ تو کبھی بھی چھوڑ کے آ سکتا ہے بھئی آ سکتا ہوں بٹ میں کیوں کروں ورک لائف بیلنس منٹین کرنا بہت ضروری ہے آئی اب ہم بات کرتے ہیں اس آٹھ فیصد فریلینسنگ لوٹ کی جو کہتے ہیں جناب کہ اس کلائنٹ کو ڈھونڈنا بہت مشکل ہے جو اچھا پے کرتا ہے اب یہ آٹھ فیصد سٹیٹسٹکلی نمبر دو سامنے آ گیا دیکھنا یہ ضروری ہے میرے نزدیک آپ کی رائے یا کسی اور ایکسپرٹ کی رائے مجھ سے مختلف ہو سکتی ہے کہ جناب یہ آٹھ فیصد لوگ ایک ہی فریلنس مارکٹ پلیس پہ کلائنٹ ڈھونڈ رہے ہیں یا یہ ڈیفرنٹ مارکٹ پلیس پہ جا کے کلائنٹ ڈھونڈتے ہیں مثال کے طور پہ میں فائیور پہ کام کر رہا ہوں بھائی اب فائیور پہ میں اگر سوچ رہا ہوں کہ مجھے فائیو لیکھ والا کلائنٹ ملے مطلب میں ضرورت سے زیادہ خواہش کا اظہار کر رہا ہوں اگر یہی خواہش کسی اور فریلنس مارکٹ پلیس پہ کی جائے مثال کے طور پہ upwork.com یا guru.com پہ چانس ہے نا کیونکہ وہاں پہ تو پروجیکس پچیس پچیس ہزار ڈالر سے لے کے پچاس پچاس ہزار ڈالر کی رینج میں بھی ہوتے ہیں اور میں نے کیا بھی ہے میری پروفائل شو بھی کرتی ہے ایسے پروجیکس کو تو یہ آٹھ فیصد لوگ شاید ایک ہی فریلنس مارکٹ پلیس پہ کام کر کے ایک ہی روٹین کو فالو کر کے شاید سکسس نہیں لے سکے یا ان کلائنٹس کو نہیں ڈھونڈ سکے جن کے پاس ہیوی کیش ہے یا وہ کلائنٹس with ڈیپ پاکٹس کے جن کی جیبیں بھری ہوئی ہیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ لک اراؤنڈ میں آپ کو ایک ایگزامپل دوں گا کیونکہ اب میں کوشش کروں گا کہ آنے والی ویڈیوز میں ریال ٹائم ایگزامپلز آپ کو دیا کروں دوستو کبھی آپ نے ایک مکھی کو دیکھا ہے جو گاڑی کے اندر باندھ ہو جاتی ہے وہ مکھی فرنٹ سکرین پہ ٹکرے مار مار کے بے ہوش ہو جاتی ہے یعنی کہ وہ اس پوائنٹ پہ آتی ہے اپنے آپ کو ہٹ کر کر کے ونڈ سکرین کے اگنس کہ اس کی انرجی ختم ہو جاتی ہے ایسا کیوں ہوتا ہے دوستو ایسا اس لیے ہوتا ہے کہ اس کو کروس دو سکرین دنیا نظر آ رہی ہے سب کچھ نظر آ رہا ہے بٹ وہ یہ نہیں سمجھ پاتی کہ بیچ میں ایک گلاس ہے ہم تو انسان ہیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں ہمیں اللہ پاک نے اچھا ذہن دیا ہے ہمیں اللہ پاک نے شعور دیا ہے اگر ایک فریلانس مارکٹ پلیس پہ کام نہیں ہو رہا تو کیا ضرورت ہے کہ اسی فریلانس مارکٹ پلیس پہ اس مکھی کی طرح جو ونڈ شیلڈ کے گینس ٹکرے ماری جا رہی ہے آپ بھی اپنی ایفرٹس کانٹینیو رکھیں لک اراؤنڈ دیر آ سو مینی ادھر فریلانس مارکٹ پلیسز دیر آ سو مینی ادھر پورٹلز جہاں پہ آپ کو بہت اچھا گاہ مل سکتا ہے لیکن اس مکھی کی طرح ہم بھی بزد ہوتے ہیں اور یہ آٹھ فیصد لوگ وہی ہیں جو غالباً ایک ہی فریلانس مارکٹ پلیس پہ ایک ہی اپروچ کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اس میں یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیا ان کا سکل سیٹ بھی امپروو ہوا اور پیریڈ آف ٹائم کیا انہوں نے بھی پروفیشنل ڈیولپمنٹ کی اپنے اندر پرسنل ڈیولپمنٹ کی اپنے آپ پہ اگر آپ اپنے آپ پہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ پرسنل ڈیولپمنٹ نہیں کرتے آپ اپنی سکلز امپروو نہیں کرتے پانچ سال پرانی ٹیکنالوجی سے تو ایکسپیکٹ کہ آپ کو بہت اچھا کام ملے گا نے دور میں میرے خیال میں اس مکھی سے فرق مثال نہیں ہیں آپ ان لوگوں کی ان آٹھ فیصد لوگوں کی جو ایک ہی سکل لے کے اردگرد دیکھتے نہیں ہیں اور بس ونڈ شیل کے گینس امپیکٹ ماری جاتے ہیں ٹو دا پوائنٹ کے جب وہ اگزاست ہو جاتے ہیں خیال رکھئے لک اراؤنڈ ہم انسان ہیں ہم اشرف المخلوقات ہیں ہمیں شعور دیا گیا ہے اگر ایک جگہ پہ کام نہیں آرہا تو اپنے آپ کو جو ہے وہ ایکسپلور کیجئے اپنی سکل پہ کام کیجئے اور ڈیفرنٹ فی لانس مارکٹ پریسز پہ کام ڈھونڈیے